ڈی ایس پی ٹریفک زاہدہ چودری کا تحصیل لالیاں میں جمپر مالکان اور ڈرائیورز کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی لیکچر ڈرائیورز کو اشاروں اور ٹریفک قوانین بارے لیکچر دیا ڈی ایس پی کی دوران ڈرائیورنگ ڈرائیورز کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت بھی کی بابر منیر سے مزید تفصیلات جانیں گے بابر منیر بتائیے گا بلکل ڈی ایس پی ٹریفک زاہدہ چودری کی جانب سے چھنیوڑ کی تحصیل لالیاں کے اندر آج ٹریفک ایڈیوکیشن آگاہی سیمینار جو ہے وہ رکھا گیا تھا جس میں واقعہ بھی احتمام کیا گیا جس میں اٹا مالکان سمیت ڈرائیور حضرات نے بھی شرکت کی اور ڈرائیور حضرات کو اوور ٹیکنگ نہ کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ دورانے ڈرائیورنگ موائل فون استعمال نہ کرنے کے ہدایت کی گئی ہے کہ اوور ٹیکنگ نہ کی جائے کیونکہ اسی قسم کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے ہی ٹریفک کے جو حادثات بڑھتے ہوئے حادثات ہیں ان کو رکا جا سکتا ہے اس پر مزید بات کریں گے ڈی ایس پی زاہدہ چودری ہمارے ساتھ موجود ہے میڈم بتائیے گا آج جو ہے وہ ریلی کیا واقعہ احتمام کیا گیا تھا ٹریفک ایڈوکیشن کی جانب سے کیا کہنا چاہیے اسلام علیکم جی یہ آج کالا ہم دیکھ رہے تھے نا کچھ گرمی کی چھتت تھوڑی بات رہی ہے اور کچھ ایکسیڈنٹ زیادہ ہو رہے تھے اس لیے ہم نے سپیشلی یہ جو ٹمپر کے ڈرائیورز ہیں اور مالکان ہیں ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ رکھی تھی کہ ان کو بریف کیا جائے انہیں ہم نے پانفلٹ بھی تقسیم کیے ہیں اور انہیں سپیشلی سمجھایا گیا ہے کہ پلیز اپنی تھوڑی سپیڈ کو سلو رکھنا ہے تھوڑی احتیاط کرنی ہے اور ان کے کچھ مطالبات تھے وہ بھی ہم نے سنے ہیں ان پہ بھی عمل کریں گے اور انہیں بھی سمجھایا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہم بہت ان پہ روز ایف آئی آرز بھی دے رہے ہیں ان کے چلان بھی کر رہے ہیں ان کے روٹ ان کے لسانس ہر چیز ضبط ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ اثر کوئی فرق نہیں بار رہا تھا تو ہم نے کہا کہ ان کو کیوں نے ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے اور یقیناً آپ کوئی فرق پڑے گا جی بالکل اس حوالے سے ڈی ایس پی زاہدہ چودری کا کہنا ہے کہ نہ صرف ان کے لسانس اور اس کے ساتھ چلان کیا جاتے ہیں بلکہ ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے مختلف قسم اور حربوں سے انہیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی ذہن نشین ہو سکے اور اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ ٹریفک شہروں اور حتیاتی تدابیر پر عمل کرنے سے ہی نہ صرف ٹریفک خاصات ان کی شرعہ کے اندر کم ہی لائی جا سکتی ہے بلکہ ڈرائیور حضرات وہ اپنی جانوں کے زیاہ ہونے کا بھی اس کو بچائے جا سکتا ہے بابر مندیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بابر آپ کا بہت شکریہ